ففاقی وزیر حماد اذر کا زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اعلان کہا اشعہ ضروریہ کی کوئی گلت نہیں کسی قسم کی زخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائے گے زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا اور وہ قانون کچھ دنوں میں ہم سامنے لے کے آئیں گے کہ کوئی شخص اگر زخیرہ اندوزی کرے گا تو صرف اس کا مینجر نہیں مالک براہ راست جو اس ادارے کا مالک ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ یہ اس وقت ایک نیشنل امرجنسی ہے اور ہم کسی قسم کی زخیرہ اندوزی برداشت نہیں کریں گے پہلے پانچ آئیٹمز کے اوپر یوٹیلیٹی سٹوز کا آپریشن میں سبسیڈی چل رہی تھی اب اس کو انیس آئیٹمز کے اوپر لجایا جا رہا ہے ایک روز مرہ کا سمان جو ہے وہ مناسب قیمتوں کے اوپر مل رہا ہے اور اگر آپ یہاں بھی جا کے دیکھیں تو آٹا ہے چینی ہے ڈالیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ مارکٹ کے ریٹ سے کافی کم ریٹ کے اوپر یہاں پہ دستیاب ہے اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں ایسے ہی دستیاب رہیں گی